محفل ایسی ہوتی ہے جس میں آپ وہاں موجود ہو کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس محفل کا حصہ بنیں اور بالخصوص سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور آپ کی شان بیان کرنے کی بات ہے اور ایسی محفل میں آپ موجود ہوں تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے میری گفتگو کے دو دین حصے ہیں بہت نمبیس بیچ نہیں ہیں پندرہ بیس منٹ میں بعد میں ختم کر دوں گا میری گفتگو کا ایک حصہ ایک واقعہ ہے میرے ایک دوست تھے ڈاکٹس ایب وہ آپ کی طرح باہر پڑھنے چلے گئے لیکن وہ کوئی شارٹ کورس تھا شارٹ کورس تھا جس میں لیڈیشپ پڑھائی جا رہی تھی غالباً وہ امریکہ میں تھے اس کورس میں پہلے دن تھے جو اس کا ٹرینر اور کوچ تھا اس نے ایک ایکٹیوٹی کروائی وہ ایکٹیوٹی یہ تھی کہ آپ ان پانچ ناموں کو لکھی جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں کلاس میں کیونکہ ورسٹائل کلاس تھی مختلف طرح کے بیکگراؤنڈز تھے کسی کا مذہب کچھ تھا کسی کا ملک کچھ تھا کسی کی زبان کچھ تھی تو سب نے ٹاپ فائیو نام لکھ لی ان صاحب نے جو میرے دوست تھے انہوں نے بھی نام لکھ لی اس کے بعد اس ٹرینر نے یہ ایکٹیوٹی کروائی کہ آپ یہ سب نام آپ کھڑے ہوں گے اٹھ کے کیونکہ پچیس کی کلاس تھی تو آسان تھا ایکٹیوٹی کروانا اور باری باری آپ بتائیں گے کہ وہ پانچ نام کون سے ہیں تو سب نے اس کلاس میں دو مسلمان تھے باقی سب کرسچن اور باقی مذہب کے تھے تو جو ایک مسلمان دوست تھا وہ پشلی رو میں تھا انہوں نے میرے دوست نے اور ان کے دوست نے دونوں نے جو پہلا نام نامی لکھا تھا کہ ہم بڑے زیادہ متاثر ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی نامی تھا دوسرا قائد عظم کا تھا تیسرا نامی نامی ایک نے اپنے والد کا لکھا تھا ایک نے والدہ کا لکھا تھا چوتھا نامی نامی دونوں کا پانچ پاں بھی ٹیچرز تھے چوتھے پانچ پاں نمبر اس ٹرینر نے کہا کہ اس طرح باقی کہہ لیجئے اچھا انٹرسٹنگ تھا کہ جو باقی ساری کمیونٹیز تھی اس میں کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نے لکھا تھا اور بس بھی نام کم تھے زیادہ تر نے اپنے منٹورز کے کچھ نے پیرنٹس کے کچھ نے ہسٹری کے کچھ لیڈرز کے نام لکھے تھے مثال لیجئے ایک صاحب نے نیلسن منڈیلا کا نام لکھا تھا اگلی ایکٹیویٹی یہ تھی کہ آپ نے جو پہلا نامی لکھا ہے سب نے پچیس نے آپ نے اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کو کتنا پڑھا ہے اور اگر پڑھا ہے تو پانچ کتابیں لکھ دیجئے جو آپ نے ان کی زندگی پہ پڑھا ہے پھر تھوڑے دیر دی گئی وقت ختم ہوا اور سب کو باری باری نیلسن منڈیلا والا نے کتاب بولی کہ جی تینک لائک منڈیلا میں نے اس کے منڈیلا کے اتنے انٹرویویٹ سنے ہیں جب ان کی باری آئی تو بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ دونوں صاحب بلینگ تھے ان دونوں کو ایک بھی صیرت کا نام کتاب کا نہیں آتا تھا یہی سوال آج میرا آپ سے اور خود سے ہے کہ کیا ہمیں جس نام نامی کو ہم اپنا رول موڈل مانتے ہیں ان کے نام نامی پہ مر بٹنے کو تیار ان سے ہمارے عشق انتہا ہے کیا ہم پانچ سیرت کی کتابیں دعویٰ کر سکتے ہیں ہم نے پڑی ہیں شاید ایک بھی نہ پڑی ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اپنی اردو کے نساب میں پہلا چپٹر سیرت نبی پہ پڑھتے ہیں اگلے سال دو سالوں بعد انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں پھر سیرت پہ ایک چپٹر پڑھتے ہیں گریجوشن میں ہم سیرت پہ ایک چپٹر پڑھتے ہیں ہماری کل انفرمیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے حوالے سے وہ اردو کی کتاب اور اسلامیات کی کتاب سے زیادہ نہیں ہوتی اچھا اب آپ ریکھئے محبت میں طاقت کتنی ہوتی ہے جب آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے بارے میں ہر چیز جان لیتے ہیں ایک دنیاوی محبت کی مثال لے دیجئے آپ کا محبوب جس گلی میں رہتا ہے اس گلی کے افراد کے نام آپ کو یاد ہوتے ہیں حتیٰ کہ میں اگر محاورتن کوں کتے کے نام میں یاد ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کتے کتنے ہیں اس گلی میں رہتا کون کون ہے اس کے رشتے دار کتنے ہیں ہمارا عشق ہماری محبت کیسی ہے کہ ہم نے اپنی شعوری زندگی میں ایک بار بھی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ایک تھیسس کا میرا آج کی گفتگو کا حصہ یہ ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹرانس فورمیشن ہے انسان میں بدلاؤ ہے اس کے اوپر بے شمار تھیسس ایک واقعہ ہے سیکمنٹ فائٹ کا بڑا فیمس واقعہ کہ اس کے پاس ایک ماں گئی جس نے دو سال کا بچہ اٹھائے ہوا تھا اس ماں نے جا کے کہا کہ سیکمنٹ فائٹ مجھے بتاؤ اس کی میں گرومنگ کیسے کروں یہ بڑا انسان سیکمنٹ فائٹ نے کہا you are late اس نے کہا لیٹ تو یہ تو دو سال کا بچہ ہے کتنا لیٹ اس نے کہا three years late تم تین سال دیر سے آئے اس نے کہا تین سال دیر سے کیسے اس نے کہا سب سے پہلے اس ماں کی تربیت ہوتی جس نے بڑا انسان بنانا ہے اس ماں کی تربیت کے بغیر اس کو شہکار بنانا ممکن نہیں ہے ایک تھیسس ہے کہ ماں کی تربیت سے پھر بچوں کی تربیت شروع تھی سیکالوجی کہتی ہے کہ پہلے سات سال بڑے ضروری ہیں ان سات سالوں میں آپ جو کچھ بنا رہتے ہیں جو سافٹوئر سے لے جاتے ہیں انہی سافٹوئر سے پھر انہی اینگل سے انہی ذاگیوں سے وہ زندگی کو دیکھتا ہے انہی بلیف سے زندگی کو دیکھتا ہے لیکن سیکالوجی اور جتنی آج کی development sciences ہے سیکالوجی کی وہ یہ مانتی ہے کہ ایک کمال کی چیز grooming ہے یہ grooming training اور teaching کا کمال ہے کہ دنیا میں کرونا سکول ہے یہ گنجائش کی وجہ سے کرونا کالوجز ہیں اس گنجائش کی وجہ سے لاکھوں انیسٹری ہیں اس گنجائش کی وجہ سے کتنے دنیا میں training کے ادارے ہیں چہے جایا کہ وہ انسان کی بنیادی خسلت کو اور بنیادی کہہ لیجئے جو ضروریات پہ ایک self control ہے اس کو شاید دشترہ سے نہیں سکھا پاتے لیکن کوشش ضرور کرتے لیکن یہ ساری ساری سائنس جو یہ مانتی ہے کہ بنیادی جبلت ہے پھر شروع کے ساتھ سال ہیں پھر ایک training اور coaching رہ جاتی ہے یہ حیران ہے ایک چیز پہ کہ انسان کے پاس کسی ذات سے اگر عشق اور محبت ہو تو وہ totally change ہو جا دا یہ اتنا بڑا ایک card ہے اور اتنا active card ہے کہ آج تک اس کو سمجھا نہیں جا سکتا کہ ستر سال کا کفر ایک محبت سے پڑھے ہوئے کلمے سے کیسے ختم ہو جاتے ایک مخالف جو تلوار یہ آپ کے گھر پہ آگئے وہ دلاوت قرآن سنتا ہے قدموں میں سر رکھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اسلام کا بعد کے وقت میں خلیفہ کیسے بن جاتے وہ اتنا بڑا تھم اور سپورٹ کیسے بن جاتی یہ آج بھی psychology اس محبت کو اس man to man connection کو نام دیتی inspiration یہ inspiration اتنی طاقتور چیز ہے یہ عربی بدوں کو صحابی بنا دیتی یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ ایک خلیفہ عزیل عمر اپنی خلافت کے ایام میں ممبر پہ بیٹھ کے داڑی مبارک پکڑ کے رو رو کے بات کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے ہماری زندگیوں میں تو اونٹ بکرییں چرانا بھی ہمیں نہیں آتا تھا یہ دنیا پہ حکومت کرنا تو بات کی بات ہم تو چند بیڑ بکریوں کو پالنے والے تھے ذرا اس واقعے کو سوچئے کیا ٹرانسفرمیشن ہوگی کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے رو رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا بن تا پھر بیان کرنے لگتا یا رسول اللہ میں اس بیٹی کو دفن کرنے کے لیے اس مقام پہ لے کے جانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہاتھ میں گدال پکڑی ایک ہاتھ سے بیٹی کی انگلی میں پکڑی ہوئی تھی اللہ کے رسول بڑے انہماق سے اس کی بات کو سن رہے ہیں وہ روتا جا رہے ہیں اور بار بار رکھ کے کہتا یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے آج کہتا یا رسول اللہ میں چلتا جا رہا تھا رستے میں میری بیٹی نے پوچھا کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں تو میں نے اسے بتایا کہ ہم کسی میلے پہ جا رہے ہیں وہ بڑی خوشی سے چہرے کے چمک کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی کہ آج ہم نے میلا دیکھ اس مقام پہ جا کے میں جب قدال سے زمین کھوڑنی شروع کی تو اللہ کے رسول میری مدد کرنے لگ کیونکہ میری لادلی بیٹی تھی تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں تو ابتدا میں شاید تو سمجھی کہ یہی میل ہے وہ اپنی معصوم ہاتھوں سے خود مٹی ڈالنے لگ پڑی اور جب اس کی سانس بند ہونے لگ پڑا اس کی چیخوں کی آواز مجھے سنائی دینے لگ پڑی تو میں نے بڑی تیزی کے ساتھ مٹی ڈالی اللہ کے ہیں وہ چانن سرکار دو عالم کی آمد کے بعد ہی اس سے پہلے دنیا جہالت کے اندھیرے میں ہم اس چانن کو اس کا اگر عملی مظہرہ کر سکیں تو میری آپ سے گزارش ہیں آج کتنا بڑا مجمع ہیلے کالج اولڈ ہیلے میں موجود ہے میری رکست ایک بار کوئی ایک سیرت کی کتاب کو پڑھ لیجئے کوئی ایک شبلی نمانی کو پڑھ لیجئے آپ ریکل مختوم پڑھ لیجئے آپ کسی کانسٹر ورجن کی کتاب پڑھ لیجئے سیارہ نمبر پڑھ لیجئے آپ قیوم نظامی صاحب کی لکھی کتاب معاملات رسول پڑھ لیجئے اور پڑھ 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 جو بھائی نے شروع میں بات کی دنیا کی ریکارڈ ہسٹری میں مائیکل ہارڈ جب ساری آٹو بیوگرافیس کو بیوگرافیس کو اور انسانوں کے قدوں کو ماپتے ماپتے وہ کتاب لکھتا ہے 1979 میں جب کتاب آتی ہے The 100 تو پہلا نام نامی وہ لکھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ اور وہ لکھتا ہے کہ میں نے آج تک جتنی میری رسی ہے میں اس سے زیادہ تہذیب کو متاثر کرنے والا شخص نہیں دیکھا جس نے تنہے تنہا اکیلے اقتدا کی عرب کے ریکستانوں میں بکرییں چڑھا پاؤں میں جھوٹی نہیں زندگی کے ممکنہ جتنے چیلنج ہیں میرے رسول نے فیس کی اور کیا سبر کر کر دکھایا پرٹیکل شکر کر کر دکھا ماف کر دکھا جن کو ماف کرنا بڑا مشکل تھا آج ذرا سوچئے کیا ہم نے صیرت کو پڑھا کیا ہماری ذاتی کیا اس انسپریشن کو کیا ہم نے پڑھا کیا ہمیں چالیس حدیثیں یاد اپنی محبوب کی کہی ہوئی تو ہر بات یاد رہتی وہ شیر یاد رہتی ہمارے ایک شاعر ہے ابجد اسلام ابجد سا میں تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لئے موڈ میں یہ واقعہ آئیٹ کر رہا ہوں ان کے پاس ایک جوڑا آگیا میاں بیوی آئے ہاتھ میں انہی کی کتاب تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں سات سال پہلے ہم کہیں کٹھے پڑھتے تھے آپ کی کتاب کے شیر یہ مجھے بھیجتی تھی اور میں ان کو بھیجتا تھا آج نتیجہ یہ ہے کہ شادی ہو چکی اور ایک بچہ ہے وہ کہنے لگے وہ مہران ہوا ان کو اس محبت کی وجہ سے وہ شائری کی پوری کتاب یاد تھی آپ سے میرا سوال یہ کہ ہمیں اپنے محبوب آقا دو جہاں کائنات کے لیے رحمت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس حدیثیں ہمیں دنیا جہان کی کوٹیشن یاد ہوتی ہمیں ٹیچرز نے کیا کہا ہمیں یاد ہوتا ہے اببہ جی نے کیا کہا یاد ہوتا ہے دادا جی نے مرنے سے پہلے کہا ہمیں یاد ہوتا ہے لیکن سوال ہے کیا چالیس حدیثیں ہمیں یاد ہیں بڑی معافی کے ساتھ کہوں گا آپ اخلاق دنیا میں سب سے بہترین اخلاق میں نے نبی کا غیر مسلم بھی مانتے ہیں آپ کے گھر کے افراد بھی مانتے ہیں سارا زمانہ مانتے ہیں میں آپ سب کو یہ بھی چیلنج کروں یہ وحد نامی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ہسٹی میں آج تک کسی نام کو یاد کر کہ اتنا رویا نہیں گیا یہ واحد نام نامی ہے جس نام کو یاد کر کے ان کی نات کو سن کے ان کا تذکرہ سن کے وہ عشق رسول سے آپ پوری محفل میں کھڑے سب لوگوں کو ایک بات کہ اس نے کہ تم میں سے کوئی ایک کرسچن ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ اسلام پہ مر مٹنے کو تیار ہو جواب خموشی تھا اس نے کہ میں نے ادنا سے ادنا مسلمان دیکھ ہے جو نمازی بھی پورا نہیں ہے روزے بھی چھوٹتے ہیں سو کمزوری ہیں لیکن اپنے آقا کے نام نامی کی بدہ سے فنا کر کے رکھ دے گا یہ عشق اور محبت ایک شخص کے لئے کیوں رب نے کہہ دیا کہ اے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دی کبھی غور کیجئے کتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ آپ کے نام کو جو بلند کرتا ہے اس کو اللہ بلند عطا فرمائے ہم نے سوچا کہ وہ شاید ازان کے لئے کھڑا ہو لیکن جیسے ہی ازان میں سرکار دوالم صلی اللہ کا نام نامی آیا اور اس نے چوم کے آنکھوں کو دو دفعہ لگایا اس نے پھر چھابڑی سر پر رکھی میں میرا رونا ضبط نہیں ہوا کہ کیسا نام نامی ہے کہ وہ پورا دل کچھ نہ فکا ہو پھر بھی آپ کی ذات کو محبت سے چوم کے آنکھوں پر لگا کے خالی آدھ گھر چلے جاتے یہ عشق رسول جس کے پاس لا علمی ہے جس کی مطا کچھ نہیں جس کا دامن پھٹا ہوا ہے جس کے چہرے پہ گرد ہے جس کے پاس غربت ہے لیکن اس کے پاس ایک طاقت اور ایک دولت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ مانتا ہیڈمنٹ کرتا ہے میں گناہ دار ہوں سو خامی مجھ میں ہیں لیکن اس محبت پہ اس عشق پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا حضور والا میرے اس آج کی تقریر میں یہی میسج تھا خدارہ ایک بار سیرت کو ضرور پڑی میں نے کئی سیرت کی کتاب پڑی مجھے معاملات رسول راکس صاحب بہت اچھی لگ ملہ کیونکہ وہ فرقے کے ساتھ نہیں تھی قیوم نظامی صاحب کیونکہ یہ بھی آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں کہ دین کی خدمت اللہ کی مہربانی اور توفیق سے ہوتی ہے بڑے نام ایسے ہیں جن کا بیکگراؤنڈ ڈاکٹری کا ہے ایم بی بی ایس ہیں مختلف طرح ان کے پروفیشن ہیں اللہ ان سے کوئی دین کا کام لے لیتا ہے تو قیوم نظامی صاحب اس دن مجھے کہنے لگے کہ میں نے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا باری تعالی جہاں میں نے اتنا کچھ لکھا ہے اتنی زندگی تحریک میں گزاری ہے جیلیں میں نے برداشت کی کوڑیں کھائیں کیا کچھ ہے میرے ہاتھوں سے کوئی بڑا کام ہو جاتی اور پھر کے ہاتھوں سے معاملات رسول جیسی شاندار کتاب وہ پرنٹ ہوئی میں جب پہلی بار انہیں ملنے گئے اس کتاب کی پبلکیشن کے بعد تو میں نے ان کے ہاتھ چھوئے وہ بار بار کہیں شاہ جی تسیل سے سید تو تسیل کی کرنگی ہو میں نے کہا خدا کی قسم نظامی صاحب جس شخص نے سرکار کے شان میں کچھ خیر کے کلمات بہترین کلمات دیکھیں میں ساری زندگی اس کے ہاتھ چھوٹا رہوں میرے بچوں کو ایک دفعہ کیون نظامی صاحب نے سو روپے انام دے دیا میرے پرس میں آج بھی میں نے بچوں سے سو روپے ایک چینج کیا وہ رکھ دیا اس نظمت کے ساتھ اس شخص نے ان ہاتھوں سے سو روپے کے سائن کی ہے جن ہاتھوں سے اس نے سیرت کی کتاب لکھی تھی سر